ہم آنکھ دشمنِ آلِ محمد سے ملاتے ہی نہیں ہم آنکھ دشمنِ آلِ محمد سے ملاتے ہی نہیں کیا وجہ ہے اس لئے نہیں ملاتے کہ ڈرتے ہیں نہیں ہم حیدرِ کررار کے ماننے والے ہیں غیرِ فررار کے ماننے والے ہیں ہم اس آنکھ کو بتاہرتہ نجس نہیں کرنا چاہتے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ہم آنکھ دشمنِ آلِ محمد سے ملاتے ہی نہیں ہم سر کسی غیر کے آگے جھکاتے ہی نہیں ہم آنکھ دشمنِ آلِ محمد سے ملاتے ہی نہیں ہم سر کسی غیر کے آگے جھکاتے ہی نہیں اس دو آخری جو مصر ہیں اس پر اوپر نتیجہ ہے اور انشاءاللہ بہترین نتیجہ ہے اور انشاءاللہ لطفہ اے گا ہم آنکھ دشمنِ آلِ محمد سے ملاتے ہی نہیں ہم سر کسی غیر کے آگے جھکاتے ہی نہیں رزق دیتا ہے اللہ لیتے ہیں اولادِ علی سے ہم قطن کسی بے پیر کے رزق کو کھاتے ہی نہیں اللہ پاک نے دینِ اسلام کو بھیجا انسان کی رہبری کے لیے انسان کی ہدایت کے لیے یعنی انسان کو ہدایت بخشنے کے لیے انسان کی نجات کے لیے اللہ نے دین کو مقرر کیا اور اس کے ساتھ رہبر بھی بھیجے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے دین تو مقرر کر دیا میرے لیے قانون تو مقرر کر دیے لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا یعنی دینِ انسان یہ انسان جو ہے یہ دینِ اسلام سے انسان بنتا ہے اور انسان تب ہی بنتا ہے جب اس کے پاس جتنا علم ہوگا اور علم جو ہے وہ بابِ علم سے بنا کہیں نہیں ملتا اگر کسی کو علم چاہیے تو اسے ضروری ہے بابِ علم کے دروازے پہ آئے جتنا علم ہوگا اس علم کے مطابق نظریہ بنے گا کیونکہ علم ہے تو اس نے اپنا ایک منٹلی طور پر بنانا ہے نظریہ تو وہ نظریہ بنائے گا اور جیسا نظریہ ہوگا ویسے اس کا عقیدہ بنے گا کیونکہ اس نے عقیدہ اس وہ جو سوچ رکھی ہوئی ہے دماغ میں اس کے مطابق اس نے اپنا عقیدہ بنانا ہے اور عقیدہ جیسا ہوگا ویسا ہی اس کا عمل ہوگا اور جو وہ عمل کر رہے ہیں چاہے وہ اچھا کر رہے ہیں تو اچھا کردار کا مالک ہوگا اور اگر وہ برا عمل کر رہے ہیں تو برے کردار کا مالک ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے عمل کے مطابق اس کا کردار ہے اور وہ کردار جو ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو شخصیت کی شکل میں آتا ہے اور ہم حسینی جو ہیں ہم علی والے جو ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمارے لئے اس دنیا میں دو ہی کردار ہیں کربلا میں دو ہی شخصیتیں ہیں کربلا کے بعد یا حسینی بن کے رہو یا جزیدی بن کے رہو ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے ایسے حادی دیے جن کا نام بھی لینا ہو تو ہم میفلوں میں بانگے دو ہالہ ہاتھ کھڑا کر کے لے سکتے ہیں اور اگر کوئی اس کی نسل سے ہو بھی تو نہیں کہے گا میں جزیدی ہوں اگر کوئی ہو نا تو بھی نہیں کہے گا کہ میں جزیدی ہوں کیوں یہ بنی گالی گئی ہے کربلا کے بعد بہت سارے فضائل ہیں جنابِ حسین علیہ السلام کے میں ایک چھوٹے سے واقعہ کا سارا لیتے ہوئے جیسے امامِ حسین علیہ السلام کی ولادت بہ سعادت ہوئی تو جہاں فرشی خوش تھے وہاں پہ عرشی بھی خوش تھے تو اللہ نے حضرتِ جبریل کو فرمایا ہے جبریل جا جلدی سے میرے حبیب کو جا کے مبارک بات دے جیسے ہی جنابِ جبریل آئے اور مبارک بات دینے کے لیے رشتے میں کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ جو کافی عرصے سے بیٹھا تھا اور معافی مانگ رہا تھا جیسے ہی جبریل کو دیکھا کہا اے جبریل کہاں جا رہے ہو تو جبریل نے کہا کہ میں آخری محمدِ مصطفیٰ جنابِ رسولِ خدا کا نواصہ حضرتِ حسین پیدا ہوئے ہیں میں ان کو مبارک بات دینے جا رہا ہوں جیسے اس نے سنا کہ یہ مبارک بات حسین علیہ السلام کی دینے جا رہا ہے تو اس نے عرض کی اگر نراز نہ ہو تو مجھے بھی لے کے چلو مجھے بھی لے کے چلو تو جنابِ جبریل نے اسے بھی لیا جب جنابِ جبریل کو فطرس فطرس کو لے کے آئے کس کے دربار میں جنابِ رسالتِ ماب کے دربار میں تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرشتہ معافی بانگ رہا ہے اور آپ کی وسیلے سے کہتا ہے کہ مجھے معافی لے دیں تو جنابِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین اب آیا ہے حسین کے پاس میرے پاس آیا ہوتا تو پہلے بھی آ سکتا تھا تو اب یہ حسین کے پاس آیا ہے حسین کے پاس لے کے چلو جیسے ہی حسین کا نام آیا تو حسین علیہ السلام کے ساتھ مس کیا تو وہاں پہ اس فرشتے کو وہ کھوئے ہوئے پر مر گئے اب میں یہاں بھی کہنے کا حقدار ہوں حسین کس کو کہتے ہیں حسین اس کو کہتے ہیں جو فرشتوں کو کھوئے ہوئے پر دے کیوں اگر کوئی نبی زخمی ہو جائے اسے فرشتہ اپنے پر آکے مس کرے تو اسے شفاہ ملے اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو اسے حسین کے جسم کے ساتھ مس کیا جائے تو اسے شفاہ ملتی ہے حسین اسے کہتے ہیں حسین اسے کہتے ہیں اور یہی فطرس میں بس اپنے کلمات کو سمیت رہا ہوں یہی فطرس کیونکہ میں اس لئے یہ جملہ ارز کر رہا ہوں کہ جب ولادت با سعادت ہوئی جناب امام حسین علیہ السلام کی جہاں خوشیاں تھی وہاں پہ جبریل نے یہ بھی لے کے آئے تھے کہ یہ حسین کربلا میں اکیلا مارا جائے گا اور صرف رسول پاک نہیں روئے بلکہ پورے اہل بہت روئے تو وہاں پہ میں یہ جملہ ایڈ کرتا چلوں وہ یہ کہ یہ فطرس جب صدا دی تھی نا امام حسین علیہ السلام نے تو وہاں پہ سب نے جب آ کے کہا کہ میں مدد کے لئے آتا ہوں میں مدد کے لئے آتا ہوں وہاں پہ یہ فرشتے بھی آئے تو اللہ پاک نے اس ازاد کردہ حسین کے فرشتے کو اس فطرس کو ڈیوٹی لگا دی ستر ہزار ملیکہ کے ساتھ کہ تو جاں کربلا میں اور کربلا میں جاں کے مومنین علی ابن عبی طالب کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہے اب یہ وہی فرشتہ فطرس جو کربلا میں مقیم ہے اس وقت سے جب سے شہادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی ستر ہزار فرشتے کے ساتھ اس حسین کے مزار پہ مومنین کے لئے استقفار کر رہے ہیں جس کی زیارت کرنے کا ایک حاج کے مقبولہ کا ثواب ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جناب رسول خدا کو جب میں نے دیکھا حسین علیہ السلام سے اتنی محبت کر رہے ہیں اتنی شفقت کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کو اتنی زیادہ محبت یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جناب رسول خدا نے فرمایا یہ عام بچہ نہیں ہے اس کی زیارت کرنا ایسے جیسے ایک حج مقبولہ کا ثواب تو بی بی نے حیرانگی سے کہا ایک حج مقبولہ کا ثواب تو رسول پاک نے فرمایا ایک نہیں دو حج کا ثواب اسی طرح بات بڑھتی گئی حیرانگی بڑھتی گئی حجوں کا ثواب بڑھتا گیا حتیٰ کے روایات میں ملتا ہے کہ بی بی پاک نے کہا کہ اتنے حجوں کا ثواب آخر پہ فگر آیا نوے حجوں کا ثواب ہے یعنی جو معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کی زیارت کرے اس کو نوے حج مقبولہ کا ثواب ہے خدا وند مطال سے دعا کہ خدا وند مطال ہم سب کو بصدقہ چہاردہ معصومین علیہ السلام صحیح معنوں میں فرمائے سلوات بار محمد